سنینہ نے اٹھایا خود کے ساتھ ایک بڑا قدم نمن ہوا حیران دوستوں اپنی ماں کمود اور اپنے سسرال میں ویبھن ترہ کی دباو کے کارن اس نے ایک بہت بڑا قدم آج اٹھا لیا دوستوں کمود اپنی بیٹی سنینہ کو ایک سخت چیتاونی دے چکی ہے تمہارے وجود کی سچائی کسی کو بھی نہیں معلوم چلنی چاہیے ایک طرف اس کے خود کے ماتا پتا کا دباو دوسری طرف نمن کا عجیب ویوہار راج کماری اور میگنا کی پیٹ پیچھے چال سے تنگ آ کر آخرکار اس نے یہ قدم اٹھا لیا دوستوں جب ایک ویقتی پر ہر طرح سے چنتائیں گھیرنے لگے یہاں تک کی اس کے گھر پریوار کے دوارہ بھی اس پر زندگی بھر کے لیے ایک بوجھ رکھ دیا جائے تو وہ بوجھ زیادہ دن تک سہن نہیں ہو پائے گا دوستوں ایک پانی کی بوند اگر ایک بار سر پر گرے تو کوئی بات نہیں لیکن وہیں پانی کی بوند ٹپ ٹپ کر کے ایک گھنٹے تک گرے تو وہ بوند ایک پتھر جتنا وزنی لگنے لگتا ہے سنینہ کو تو یہ بوجھ ایک گھنٹے نہیں بلکہ پورے جیون بھر لے کر چلنا تھا تھک ہار کر اس نے آخر یہ فیصلہ لے کر سبھی کو بتا ہی دیا کہ ایک سماج کے لوگ سماج میں رہنا چاہیے تب ہی اس کی کوئی اس دنیا میں رہنے کا وجود مل پائے گا کنر ہونے کے باوجود اس کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے بہت ساری سماج کی ریتیوں سے گزرنا پڑتا ہے جو ایک کنر ہونے کے کارن ہر ریتی ریواج کو وہ پورا نہیں کر سکتی ہے اسی لئے اپنے وجود کی سچائی چھپانے کے لیے اپنے ماتا پتا کے عزت مٹی میں ملنے سے بچانے کے لیے مجبورن سنینہ کو یہ کٹھور فیصلہ لینا پڑا دوستوں نمن اب سنینہ کے جانے کا ذمہ وار خود کو ماننے لگے گا کیونکہ نمن کے عجیب ویوہار نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا اسی لئے سنینہ ایسا کام کر بیٹھی لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے بابو صاحب اپنی بیٹی سنینہ کو مہرا بنا کر راج کماری اور ان کے پریوار کو بورا پھنسانے والے ہیں موسیقی